بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ جزاللہو انہا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ماہو احلو درود پاک کی برکت کے کیا ہی کہنے ایک اسلامی بہن کے دو روحانی خواب درود شریف کے حوالے سے سماعت فرمائے کہتی ہیں کہ میرا نام مہر فاطمہ شاہین ہے میں انڈیا سے ہوں اور میں آپ کو آج درود پاک پڑھنے کے حوالے سے جو فضلت بتانے آئی ہوں تو وہ یہ ہے کہ میرا یہ پہلا خواب ہے کہ جب میں پہلی بار درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کیا یعنی جب میں نے پہلی بار درود شریف کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا کسر سے پڑھنا شروع کیا اور خوب توجہ عدب احترام اور محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو ایک رات خواب میں دیکھتی ہوں کہ شام کا وقت ہے اور موسم بہت ہی خوبصورت ہے پر سکون ہے اور مجھے بہت ساری جھوپڑیاں نظر آ رہی ہیں میں ان جھوپڑیوں میں جا رہی ہوں مطلب ان جھوپڑیوں کی طرف جا رہی ہوں مجھے ہر جگہ خجور ہی خجور نظر آ رہی ہیں تو میں نے آخر میں روک کر ایک جھوپڑی سے خجور نکال کر کھا لی وہاں پر تو کوئی نہیں تھا لیکن مجھے آواز آئی کہ یہ اہلِ بیت اہلِ بیتِ پاک کے گھر ہیں اور جس جھوپڑی میں آپ رکی ہو یہ سیدنا خاتونِ جنت بی بی سیدنا زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے سبحان اللہ السوجل کیا ہی بات ہے کہ آقا جان کے اہلِ بیت کی قربت انہیں نصیب ہوئی اور درودِ پاک پڑھنے کی برکت سے ہوئی اور انہوں نے جہاں سے خجور کھائی وہ سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا تو یعنی کہ انہیں خواب میں ان کے در سے انام ملا درود شریف پڑھنے کی برکت سے تو کیا ہی پیارا خواب ہے اور دوسرا خواب یہ بتاتی ہے کہ جمعے کی رات دو بجے تک کہتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھتی رہی بہت شوق سے اچانک مجھے دو بجے ایسا فیل ہوا کہ نیند آ رہی اور میری آنکھ لگ گئی تو میں دیکھتی ہوں کہ خواب میں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور رستے میں بہت خطرناک اور رستے بھی بہت خطرناک ہیں تو میں بجلی کی طرح بھاگ رہی ہوں بہت تیز تیز چل رہی ہوں بھاگ رہی ہوں اور میری زبان پر کبھی اہل بیعت پاک کا درود شریف آ رہا ہے تو کبھی زبان سے کہہ رہی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں اور اسی طریقے سے تیز تیز بھاگتے بھاگتے مسرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بہت رو رہی تھی اتنے میں میری آنکھ کھل گئی ایسے میں میں نے درود پاک کے بہت سارے خواب دیکھے ہیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پکار رہی ہیں اہل بیعت پر درود و سلام پڑھ رہی ہیں ایسا درود پاک کا سیگہ پڑھ رہی ہیں جس میں اہل بیعت کا بھی ذکر ہے اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کیلئے پکارتی ہیں کہ خواب میں ہر جگہ اندھیرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رو بھی رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح کے کافی سارے خواب آتے ہیں اور میں بہت حد تک کہتی ہیں کہ میں درود پاک اس طرح کے بہت سارے خواب دیکھتی ہوں کہتی ہیں کہ میں بہت گنگار ہوں لیکن جب سے درود پاک پڑھنے لگی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہوئی ہے میرے حالات بدل گئے ہیں اور آج الحمدللہ مجھے درود پاک پڑھے بغیر رہا ہی نہیں جاتا میں درود شریف پڑھے بغیر رہی نہیں سکتی درود پاک ایک عشق والا عمل ہے جو شخص محبت سے کرتا ہے اور اس کے دل میں درود پاک رچ بس جاتا ہے اس کی روح میں رچ بس جاتا ہے پھر وہ درود پاک پڑھے بغیر رہی نہیں سکتا جیسے انسان سانس لیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ جانے ان جانے میں ایک عمل ہے فطری طور پر ہوتا جا رہا ہے ایسی جب درود پاک ہمارے اندر بسیرہ کر لیتا ہے تو پھر ہم اسے پڑھے بغیر رہی نہیں سکتے پھر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہماری زبان پر ہماری دل پر ہماری سوچوں پر ہماری روح پر درود پاک کا اثر جاری اور ساری رہتا ہے اور یہ ذکر جاری اور ساری رہتا ہے سوتے میں جاگتے میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشقی ایسی برکتیں ایسی بہاریں نصیب فرمائیں اور ہمیں خوب محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آقا جان ہم سے خوش اور راضی ہوں ایسا کرم ہو جائیں آمین بجاہین نبی العامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم